ڈائیمنڈ پہنے یا مطلب بھیروں کی پوجہ کریں ان دونوں چیزوں سے فائدہ ہوگا ہے آپ بھگوان بھیروں کی شرن میں جائیے آج ان کا جنم دن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائیمنڈ پہن سکتے ہیں جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ نوکری کے بارے میں تو ستمبر تک آپ جہاں ہیں وہیں پورے منو یوگ سے روکس صاحب کی بھاشا میں کہیں تو سر دبا کر چپ 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 کان دبا کر کام کرتے رہیے اس کے بعد کہیں کوشش کریں تو کامیابی مل سکتی ہے آپ کے لئے ہماری طرف سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑیے مینو جی ہاپور سے ہلو ہلو سو آگت ہے آپ کا ہمارے کارکرم میں ہاں جی سر یہ ابھی میری ڈیٹ آف بڑھتا ہے ساتھ فروری ساتھ فروری ہاں جی انیس سو پیچاسی نائنٹین ایٹی فائیو ہاں جی سمیں بتائیے سمیں نہیں معلوم سر سمیں نہیں معلوم ہے ہاپور جنم ہوا ہے ساتھ فروری انیس سو پیچاسی ساتھ فروری انیس سو پیچاسی جنم ستھان بتائیے ہاپور میں جنم ہوا ہے نہیں سر ڈلی میں سوال کیا ہے آپ کا مینو جی سر اب تک بچے نہیں ہوئے سادھی کو پانچ سال ہو گئے پانچ ورش ہو گئے ہیں ویباہ کو اور ابھی ماترت تو سکھ سے ونچت ہیں آپ یہ کہتی ہے کہ پانچ ورش ہو گئے ہیں ویباہ کو اور ابھی تک یہ ماترت تو سکھ سے ونچت ہیں ان کے گھر میں بچوں کی تلکاریاں کب گونجیں گے جاننا چاہتی ہیں آپ سے مینو سمیں انہوں نے نہیں بتایا ہے تو پرشن لگن سے دیکھ لیجئے بچے آپ کے گروہ نیچ کا ہے تو ایک تاب تھرزڈے کے دن آپ شریدی سائی بابا کے مندر جائیں بہت فائدہ کرے گا اور یہ بچے تو ہوں گے یہ نہیں بچے نہیں ہوں گے اور بچوں کا سمیں مطلب میرے حساب سے تو ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ورش یا اگلا ورش میرے حساب سے یہ ورش یا اگلے ورش کے اندر اندر کوئی نہ کوئی آپ کو سنتان سکھ ہونا چاہیے اور تھوڑا دے علاج بھی کر رہی ہے اپنا تو یہ ونچت نہیں ان کا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا مینو جی ایسا نہیں ہے آپ کی جنم کونڈلی میں کہ آپ سنتان سکھ سے ونچت رہیں ایسا نہیں ہے اس ورش یا اگلے ورش تک ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھرانگن میں بچے کی کلکاری گونجے اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور پرامرش ڈاکٹر شنکر ڈاول جی نے دیا ہے کہ کسی یوگے چکیت سکھ سے بھی آپ مشورہ اوشے لے لیں باب باب شب کام نایا آپ کے لئے ایک اور ایس ایم ایس ہمیں بی بھی ملا ہے المولا سے آیا ہے یہ المولا اترانچل سے نام ہے وینے ان کا جنمتی تھی ہے بچے کے بارے میں جاننا چاہا ہے چھوٹا بچہ کے بارے میں مرکلزین کے پتا جی نے ایس ایم ایس بھیجا ہے ایک فروری دو ہزار تین فرسٹ آف فیب 2003 سمیہ ہے ایک بچکر پچیس منٹ دو پہر ایک بچکر پچیس منٹ دو پہر کے یعنی پی ایم ون ٹونٹی فائی پی ایم تیرہ پچیس تیرہ پچیس اور زلہ ہے المولا نام ہے بچے کا وینے بوش سے کیسا رہے گا یہ لکھا ہے انہوں نے ایس ایم ایس میں پانچ سال کا چھ سال کا بچہ ہے بھی تو چھوٹے بچوں کے بارے میں تو سوال چلیے لیکن ماتا پیتا کی چندہ رہتی ہے تو اس لیے پوچھتے ہیں کیا کیسا چارٹ ہے اس بچے کا اس کو بچے کا ان کا جو وہ ہے کیا کرتے ہیں ہیلتھ کا بہت دھیان رکھنا چاہیے اور اگر یہ سال ان کا نکل گیا ہیلتھ میں تو اگلے سال سے پھر ٹھیک ہو جائے گا اس سال بہت زیادہ دھیان رکھیں ابھی تب ان کے ہیلتھ خراب ہے بچے کی بہت زیادہ خراب ہوگا یہ یہی سائد پوچھنا چاہتے ہوں گے بچے کا سواس تبھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ورش اس کے لیے اور بھی زیادہ نرم ہے آپ دھیان رکھئے اور اس سال اس کا آپ وشیس روپ سے خیال رکھیں گے تو آگے چل کر بچہ ٹھیک رہے گا بہت بہت شب کام نا ہے آپ کے لیے ایک اور ایسے میسے ڈاکٹر سام ہمیں ملا ہے یہ آیا ہے گرداس پور پنجاب سے نام انہوں نے نہیں لکھا ہے یہ میشٹر یا میس ٹو ون ون نائن انکہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جنرم دیتی ہے 13.00 سپٹیمبر 1971 13.00 سپٹیمبر سمیں ہے 5.00 بجے سبح کے 19.00 17.00 13.00 سپٹیمبر 1971 اور سمیں ہے 5.00 بجے سبح کے راجپورہ میں جنرم ہوا ہے پنجاب میں اپنے بھوشتے کے بارے میں جاننا چاہا ہے 13.00 سپٹیمبر 13.00 38.00 38.00 انکہ ماریڈ لائف میں پرابلم رہے گی انکہ شادی اگر یہ ہوں لائن پر انکہ شادی ماریڈ لائف میں یہ ایسے بھیجا ہے انہوں نے تو اپنے بھوشتے کے بارے میں جاننا چاہا ہے ماریڈ اور کٹم یہ دونوں چیزیں بہت افلیکٹڈ ہیں تو اور اس سال کوشش کریں شادی کے لئے اچھا سمیں ہے مگر بہت ہی فرسٹریشن کا بھی سمیں ہے تو عجیب سی استیتی اگر سوال صحیح پوچھا ہوتا تو پتہ تو اور اچھا سوال جواب دیا جا سکتا تھا اپنے سمیں مطروں سے اپنے درشکوں سے یہ انیرود اور یہ ونمر پیارتنا کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ سوال بھیجیں تو اس کو ڈیٹیل میں بھیجیں اور جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں سیدھے سیدھے اس کو پوچھیں تو اس پر بات کرنا سمبھا ہو پاتا ہے کیونکہ جوتش ویڈیان میں جب تک آپ کا ڈیٹیل آپ کی جانکاری ٹھیک سے نہیں ملے گی تب تک آپ کو جواب بھی ٹھیک دیا جانا مناسب نہیں ہوگا ایک اور درشک مرشا جولیہ پریانکا کانپور ہلو پریانکا جی سواگت ہے آپ کا بھرگوناالی جوتش میں آپ کی جانتی جانکہ سمیر ستھان بتائیے ہاں جی ڈیڈ ہے میری چھبیس اکٹوبر چھبیس اکٹوبر اندیس اکٹوبر اندیس اندیس اکٹوبر سمیر بتائیے میں اپنا کیریئر کے ویڈی میں بارہ بات کے پچپنویٹ رات بارہ پچپن یعنی ایم ایم چھبیس اکٹوبر اندیس سو پچاسی ان کی جنم کیتی تھی بارہ بچکر پچپن منٹ رات ری کے ہیں یعنی پچھے چھبیس کی رات مطلب ڈی ستھان بتائیے ہاں ڈی 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 کانپور میں کانپور سی اپنے کریئر کے بارے میں آپ مار درشن چاہتی ہے آپ چارٹ کے بارے میں آپ سے جان چاہتی ہے کیس کریئر میں ماریج پارٹنر کا دھیان سے پتری ملا کر یا سو سمجھ کے ہی کرے مطلب آپ کہتے جن کنڈلی ملا کر باقی پروفیشن اچھا ہے بھوشش کے بارے میں چینت تھی کچھ اور بتانا چاہیں گے بھوش اچھا نوکری بھی شروع تک اچھی نوکری شروع ہو جائے گی راشنی کا جیسے ہیلتھ کے لئے ہیلتھ ہم نے کہا اگریسیو ہوتے سب پسنالیٹی بڑی آئے سور ہے مارس ہے تو اگر منگل اور سور سٹرونگ ہے تو اچھی ہوتی ہے مگر منگل ویک ہے تو ان کو بلڈ پریشر ہارڈ پرابلم اور کھون کے پرابلم رہتی ہیں یہ تین چیزوں میں چاہے آپ کسی کو پتری نہیں پتا اس دور میں اتنے لوگ پیدا ہو تو چاہے کوئی بھی ہو تو ان کو ان تین جہاں میں اپنے لئے تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے مطلب اگریسیو وہ سب ٹھیک ہے بھلے ہی کتنے بلشالی ہو اور کتنے پراکرم ان کے چارٹ میں ہو لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی بیماری کے پرتی ہمیشہ سجگ رہنی کے آوش رکھتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے بیچ آئے بہت اچھے ڈنگ سے آپ نے بتا بہت 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 دھنیواز سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے ہمارے آج کے خاص میں ایمان ڈاکٹر شنکر اڈاوال جی کے ساتھ مجھے اپنے مطر کشپ پہندر آریے کو دیجی نمسکار سلام شکریہ 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 شکریہ